بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئیاتکم نکفر عنکم سیئیاتکم و ندخلکم مدخلا کریما اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اشتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ساتھیوں آج کئی مہینے سے جو کبائر کا سلسلہ چل رہا تھا اور بترتیب گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اور احادیث میں ان پر کیا وعید وارد ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا آج اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے جس میں تین کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں کبیرہ گناہ آج جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے اور ان کی اہمیت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں دیکھئے آج جس پہلے کبیرہ گناہ کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں گاؤں ہے شہر ہے ماحول ہے اس میں کوئی ایسا کام رائج کیا جائے کوئی ایسی برائی فیلہ دی جائے کسی ایسی برائی کو شروع کر دیا جائے جس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں جس کو لوگ اب تک اگر چھپ کر کے وہ کام کر رہے تھے اب تک اگر وہ کام کرنے سے جھجھک رہے تھے اب تک اگر وہ کام کرنے سے لوگ ڈرتے تھے تو اب وہ کام بلا جیشک اور نڈر ہو کر کے لوگ کرنے لگیں مثال کے طور پر کوئی گاؤں ہے کوئی شہر ہے وہاں شراب کی کوئی دکان نہیں تھی اور وہاں کے لوگ شراب پینے یہ احتمام شراب پینے کی طرف کم ہی آتے تھے اور اگر کوئی پیتا بھی تھا تو وہ چھپ کر کے اب ایک شخص آئے اور کہے کہ یہاں تو کوئی دکان نہیں ہے اب اس شہر میں یا اس گاؤں میں شراب کی کوئی دکان کھول دے اب ظاہر بات ہے دکان کھل جانے کے بعد اب تک بہت سے لوگ جو اس لیے رکھتے تھے کہ یہاں ملتی نہیں ہے اس لیے رکھتے تھے کہ یہاں لوگ اسے پسند نہیں کرتے اس لیے شراب نہیں پیتے تھے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے لیکن جب وہاں پر دکان ہو گئی ہے تو لوگوں کا حاصل کرنا کیا ہے آسان ہو جائے گا اب لوگ شراب پینے لگے تو گویا ایک غلط کام شریعت کے مخالف چیز ہے اس کو رواج دے دیا اسی طریقے سے یہ چیز جو میں ارد کر رہا ہوں آپ دیکھیں تو بہت سی برائیوں کی اپدہ ایسے ہی ہوتی ہے کسی علاقے میں مثال کے طور پر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جو مسجد کا امام بنتا تھا مولوی رہا کرتا تھا وہ داڑھی نہیں شلاتا تھا شلات دور کٹاتا بھی نہیں تھا ورنہ بہت سے ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ وہ اگر داڑھی کٹائے تو ان کے پیچھے لوگ نمات پڑھنا چھوڑ دئیے لیکن کچھ لوگوں نے جو باہر سے خصوصاً پڑھ کر کے گئے اور اس سلطلے میں وہ کوتاہی کے شکار ہوئے وہ کرنے لگے نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے سارے لوگ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا اب اسے کوئی عائب نہیں سمجھا جاتا اسی طریقے سے مثالوں پر آپ مثال لے لیجئے کہ ایک ایسا معاشرہ یا گاں ہو مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ دلی اور اس کے اردگرد علاقے میں اردگرد علاقے میں عموماً عورتیں پردہ کرتی تھی حتی کی مونات بھنجن کہ بتاؤں میں شاید ہی اس زمانے میں یہ انیس سو ستر سے چھیہتر تک کی بات ہے کہ شاید ہی کوئی عورت مسلمان بے پردہ نکلتی رہی ہو وہ نیک ہے یا بری ہے الگ مسئلہ ہے لیکن باہر نکلنے میں جب ہے ہمیشہ کیا ہے برکا پہن کر کے بے پردہ نہیں لیکن جب کچھ ایسے حالات ہوئے کہ پاکستان سے آنا ہے حتیٰ کی فلمیں دیکھنے جو لڑکیاں بھی جا دی تھی وہی برکا پہن جایا کر دی تھی تاکز میں جو فلمیں دیکھنے وہ بھی کیا ہے برکا پہن کر کے جا دیت جب پاکستان سے آمد و رفت کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا تو وہاں سے عورتیں خاص طور پر کراچی وغیرہ کی وہ کیا ہے ایک بڑی آزاد آئی اور بے پردہ چلنا شروع کر دیا نتیجہ کیا ہے یہ چیز آہیست آہیست ہمارے ماحول میں بھی فیل تھی چلی گئے اور بلکل عام ہو گئی تو کہنے کا مطلب کہ ہر ایسی شریعت کے مخالف چیز ہر ایسی شریعت کے مخالف چیز جس کا ارتکاب لوگ اس جگہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہوئے جھگتے ہیں ایسی بہت سی بدعات ہیں ہمارے اور آپ کے ہاں میں اپنے بچپن کیا بڑے ہونے تک دیکھا کہ الہاباد کی کسی بھی مسجد میں کسی بھی مسجد میں آزان سے پہلے لاؤڈ سپیکر میں صلاة و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا لیکن ایک صاحب نے شروع کر دیا ساری محجدوں کے اندر یہ چیز شروع ہو گئی ایسی جتنی ہی برائیاں ہیں آہستہ آہستہ تو کسی معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو جو برائی میں لوگوں کی قیادت کریں جو برائی کے طرف لوگوں کو چلیں ایسے امام اور سردار قرار دیا ہے جو لوگوں کو جہنم کے طرف لے جا رہے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرعون اور اس کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ جو فرعون کی قوم کے تھے وہ فرعون حامان اور اس قسم کے جو وزراء حضرات اس کے وزراء حضرات بڑے لوگ تھے ان کے در سے اسلام نہیں قبول کیا بہت سے لوگ ایمان نہیں لیا ہے فرعون کے ڈر اور فرعون کے ساتھ ہی جو ملا ایسے گروپ کو کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں ان کے خوف سے تو ایسے لوگ سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّار وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے انہیں وہ سردار ایسے امام بنایا ہے جو يَهَدُونَ إِلَى النَّار جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی ہم من المخبوحین اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے اوپر لانت مسلط کر دی ہے اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے تو یہ چیز الشریعت کے نظر میں بہت بری ہے کہ کسی جماعت کے لوگ کسی معاشرے کے لوگ کسی برائی کو نہ جانتے ہوں اور وہ برائی وہاں پر ایجاد کر دی جائے جیسا کہ صحیح مسلم غرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ فرمان ہے کہ مَن دعا إِلَى ضَلَالَه مَن دعا إِلَى ضَلَالَه جوشست کسی ضلالت اور گمراہی کی طرف بلائے ضلالت اور گمراہی کی طرف بلائے تو کیا ہے اس سے تو اس گمراہی پر عمل کرنے کا اپنا تو گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر پر ڈالا جائے گا اسی لئے اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا ہے قابل آدم علیہ السلام بیٹے قابل نے اب قیامت تک جتنا قتل ہوتا رہے گا ہر قتل کا گناہ جہاں پر قتل کرنے قاتل کے اوپر ہے وہیں پر اس کا حصہ حابیل کے بھی نام آمال میں جا رہا ہے قابل کے بھی نام آمال میں جا رہا ہے اس کے برخلاف نیکی کرنا ہے اگر کسی ماحول میں کوئی نیکی رائج نہیں ہے اسے لوگ چھوڑ چکے ہیں اب مثال کے طور پر کسی جگہ کے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ایک شخص نے مسجد میں ایک مکتب قائم کر دیا کسی گھر کے اندر کوئی مدرسہ قائم کر دیا اب لوگ اسے دیکھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہر آدمی اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے ہر آدمی اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا شروع کر دے تو جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس کو قیامت تک یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا لوگوں کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں برائی بدعات خرافات کسی چوئیس کو ایجاد کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا شمار گناہ ہے کبیرہ میں ہے آج دوسری چیز جو بہت عام ہے اور بہت سے لوگ بلکہ آپ میں سے ہی بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو تخلیق ہے اللہ نے جو انسان کی ایک ساخت رکھی ہے اس کے اندر رد و بدل کیا جائے انسان اللہ تعالی نے آپ کو جسم دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو ہنر دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیات دی ہیں اور ان صلاحیات کو استعمال کرنے کا مقام اور جگہ بھی اللہ تعالی نے بتایا ہے اب اگر کوئی جس جگہ اس کا استعمال ہونا چاہیے اس کو بدل دے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں انسان تبدیری کر رہا ہے وہ انسان کی صورت کے لحاظ سے ہے وہ انسان کے اخلاق کے لحاظ سے ہے یا انسان کے کردار کے لحاظ سے ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے انسان کی صورت یہ بنائی ہے انسان کی صورت یہ بنائی ہے کی انسان مرد ہے تو اس کے کان صحیح سلامت رہے ہے نا اسے کاٹا نہ جا اس میں سوراک نہ کیا جائے اب اگر کوئی شخص مرد کانوں میں سوراک کر کے اور اکترہ کچھ پہننا شروع جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہو رہی اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور داڑھی کا رکھنا اللہ تعالی فطرت میں قرار دیا ہے اب اگر کوئی آدمی داڑھی کو چھلاتا ہے تو گویا اللہ تعالی کی جو فطرت تخلیق اس میں تبدیلی کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب اسی طریقے سے انسان کے اخلاق ہیں اللہ تعالی نے مردوں کے اخلاق اور رکھے ہیں عورتوں کی اخلاق اور رکھے ہیں مردوں کے کام اور رکھے ہیں عورتوں کے کام اور رکھے ہیں اب مرد ایسا کام کرنا شروع کر دے جو عورتوں کا کام ہے اور عورتیں وہ کام کرنا شروع کر دیں جو مردوں کا کام ہے تو گویا اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر تبدیلی کی گئی اور یہی چیز ناجائز اور حرام ہے اور لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے حالانکہ یہ کہہ کر کے وہ شیطان کے اس مشروع کو پورا کر رہے ہیں جو شیطان نے اہد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی سے یہ اہد کر لیا تھا کہ میں انہیں اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی کا حکم دوں گا لوگ سمجھ نہیں رہے اور وہ کام کرتے جا رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالی تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا کیا کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اے اللہ تعالی آپ نے مجھے اس انسان کو سجدہ کرنے کے لئے کہا ہم نے سجدہ نہیں کیا اور اسی کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے ہٹایا ہے مجھے رادیں درگاہ قرار دیا ہے تو اب میں بھی اس سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا آپ کے یہ جو بہت سے بندے ہیں انہیں میں اپنا بندہ بنا کر رہوں گا اپنا بندہ یعنی کیا مطلب یعنی آپ کی اطاعت کرنے کے بجائے آپ کی عبادت کرنے کے بجائے آپ کا حکم ماننے کے بجائے کیا کریں گے وہ میرا حکم مانیں لَأَتَّخِذَنَّكَ البتہ ضرور بھی ضرور لَأَتَّخِذَنَّ مَيْ بَنَا لُوگا مِنْ عِبَادِكَ تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک کیا ہے بہت بڑا حصہ میں اپنے لئے بنا لوں گا وہ کیسے وہ کیسے وَلَأُدِلَّنَّهُمْ میں انہیں تیسرے راستے سے نہیں دوں گا تو سج بولنے کے لئے کہے گا میں انہیں سج بولنے نہیں دوں گا تو توحید کا انہیں حکم دے گا میں انہیں شرک کے اندر مفتلا کروں گا تو تیری عبادت کے بجائے کس کی عبادت کریں گے میری عبادت کریں گے تو وَلَأُدِلَّنَّهُمْ پہلی صورت یہ ہوگی کہ میں انہیں گمراہ کروں گا دوسری صورت کیا ہے وَلَأُمَنِّنَّهُمْ میں انہیں تمناوں میں الجائے رکھوں گا ارے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اللہ تو سو آدمیوں کے قاتلوں کو بخش دینے والا ہے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں جیسے ہمارے بہت سے لوگ ارے ہمیں کیا ہم تو ٹھیک ہے گناہ کرتے لیکن توحید تو ہمارے اندر ہیں اپنے گناہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ نہ کرنے کی وجہ سے نہ دانستہ یا دانستہ طور پر ہم شیطان کے بات کر کے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو وَلَأُمَنِّنَّهُمْ میں انہیں تمناوں میں الجاؤں گا اور کیا ہے تیسری چیز کیا ہوگی وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الْأَنعَامُ اور میں انہیں حکم دوں گا یعنی کیسے میرے بات کریں گے انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاتیں گے جانوروں کے کان کاتیں گے جس طریقے سے آج بہت سے لوگ نظرِ بچ سے بچنے کے لئے بکرے کا کان کار دیتے ہیں بہت سے لوگ کسی غلط توہم میں پڑھ کر کے بکرے اور بیل اور بھینس اور گائے وغیرہ کے کان کار دیتے ہیں کچھ لوگ کان کار دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلا بابا فلا بط فلا کے نام پر یہ چھوڑا ہوا ہے یہ کیا ہے ساری کے ساری شیطان کی تابداری ہے شیطان کی پیروی ہے فلا یُبَتِّكُنَّ آذَنَ آنام اور کیا میں چوتھی صورت یہ ہوگی میری عبادت کی وہ کیا ہوگی وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں انہیں یہ حکم دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کریں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر یا اخلاق کے اندر یا کردار کے اندر اخلاق کے اندر عورتوں کا کام اصل کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر کے کیا کریں بچوں کی پرورش کریں گھر کا نظام دیکھیں اور وہ کام سبھالیں لیکن شیطان نے انہیں لا کر کے بازار میں رکھ دیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج مردوں کو تو نوکری نہیں مل رہی وہ ادھر در گھوم رہے ہیں اور عورتیں ان کی جگہ پر کام کر رہی ہیں ہے نا مرد بیچارہ گھر میں رہ کر کے کھانا پکاتا ہے نوکری نہیں ملے اور بچوں کو پال رہا ہے ہے کہ نہیں ہے اور میڈم کیا کر رہی ہیں نوکری کر رہی ہے اس نوکری میں جس قسم کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے الامان الحفید اس لیے کہ وہ عورت جس کے نیچے کام کرتی رہتی ہے اس کی باندی بن کر کے رہتی ہے ڈر رہتا ہے کہ ایسا اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں کیا کر دیا جائے گا ہماری شکال نوکری سے ہمیں نکال لیا جائے گا نکال دیا جائے گا لہذا ہر جائد و ناجائد اپنے بڑے مدیر کی حکم کی تعمیل وہ کرتی رہتی ہے تو علا کل حال اس طریقے سے انسان کو جس ساخت کے اوپر انسان کو جس اخلاق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آج اللہ تعالیٰ نے عورت مردوں کو جو اس کے کام کرنے کا جو اس کے زیرت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ یا جو نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنے کپڑے کو ٹھکنے سے اوپر اوپر رکھے ہے گی نہیں اسی لئے دیکھیں جب لوگ محنت کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا ہے گی نہیں کوئی آدمی اپنے کپڑے کو ٹھکنے سے نیچے لٹکا کر کے کوئی محنت کا کام نہیں کرتا ہوا صحیح نہیں صحیح ہے اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کے لئے اللہ نے نظام کیا رکھا ہے کیا اس کا اخلاق رکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے ٹھکنے سے نیچے لٹکا ہے آج شیطان کی پیروی میں مرد اپنے کپڑے ٹھکنے سے نیچے رکھ رہا ہے اور عورت ٹھکنے سے اوپر اٹھاتے 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 الامان الحفیظ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس کے کپڑے یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہے گا نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اخلاق پر انسان کو پیدا کیا ہے اس سے الگ چلنا ہے تو شیطان نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ ہم انہیں حکم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَمْ مُبِينَا اللہ کو چھوڑ کر کے جو شیطان کو اپنا ولی بنا لے گا شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ بہت بڑے خسارے کے اندر پڑا ہے تو على کل حال یہ شیطان کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا یہ بھی گناہِ کبیرہ میں ہے اور بہت سی تبدیلیوں کی طرف حدیث کے اندر اس کے نشانی بھی اس کی بتائی گئی ہے یہ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو گودنا گودواتی ہیں ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو گودنا گودتی ہیں یعنی دونوں ملعون ہیں گودنے والی بھی اور گودوانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے جو اپنے دانتوں کے اندر ہے نا حسن پیدا کرنے کے لیے انہیں ریت کر کے باریک کرتی ہیں اسی طریقے سے دوسری روایات میں آیا کہ جو بال جوڑتی اور بال جڑواتی ہیں ان تمام عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کی جا رہی ہے ہاں وہ تبدیلی جس کی شریعت نے اجادت دی ہے وجوبی طور پر ہے یا جائے طور پر استحباب کے طور پر حکم دیا ہے وہ تبدیلی اس میں نہیں آئے گی جیسے ناخون کاٹنا ہے خطنا کرنا ہے ناف کے نیچے کے بال کاٹنا ہے موچوں کو کتروانا ہے یہ اللہ کیا کیوں اس لیے کی جس نے تبدیلی سے ہمیں روکا ہے اسی نے اس میں تبدیلی کا ہمیں حکم دیا ہے تیسری چیز جو اس دمن میں ہے اور اس سلسلے کی آخری بات ہے وہ جو کسی مسلمان کو کافر کہنا ہے دیکھئے کسی کو کافر قرار دینا اور اس کے مومن ہونے کی سرٹی فکر دینا یہ اصل اور اصل میں کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے اسی لیے اسی لیے یہ قائدہ سن لیں قرآن اور حدیث میں جن لوگوں کو کافر سراحت کے ساتھ کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث میں جن لوگوں کو سراحت کے ساتھ جنتی کہا گیا ہے جنتی کہا گیا مومن کہا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کے اوپر ہم یقین کے ساتھ جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے نہیں لگا سکتے ایک شخص ہم چاہے جتنا نیک دیکھیں پانچوں وقت کا نماضی نہیں بلکہ تحجد پڑھتا ہے چاست پڑھتا ہے نوافل سب کچھ کرتا ہے لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکہ مومن اور جنتی ہے ہمیں امید ہے تبکہ ہے تبکہ ہے لیکن نہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں کہ وہ آدمی کس بات پر اس کا خاتمہ بے اے نہیں اسی طریقے سے جن کافروں کے جہنمی ہونے کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا یا آپ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کس میں حدیثوں کے اندر ان کے علاوہ کسی بھی کافر کو ہم جہنم کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں ہمارے سامنے چاہے بتوں کو پوچھتے ہوئے وہ کیوں نہیں مر رہا ہے ہمیں نے کہیں کہ وہ جہنمی ہے کیوں اس لیے کہ پتا نہیں مرنے سے پہلے اس کی کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کا وہ قصہ دیکھئے کہ ایک شخص ہے وہ ننیانوے آدمیوں کو قتل کرتا ہے پھر وہ کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم میں یہ غلط کام کر رہا ہوں توبہ کے لیے ایک جاہل مولوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں کیا میری توبہ کوئی ہے اللہ میری توبہ قبول کرے گا ہم نے ننیانوے خون کیے ہیں وہ کہے گا تیس چوہے کھا کے بلی چلی ہے حج کرنے کو اب اس کیا کون سا حاج ہوگا ننیانوے اللہ کے بندوں کو تم نے قتل کیا ہے تمہاری توبہ کہا تمہاری توبہ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب سارا بگڑا ہی ہے میرا معاملہ تو ایک پورا کر دوں سو باقی کو رہ جائے اور سب سے اچھت وہی آدمی اکیلے میں ملا ہے مولوی صاحب ان کو قتل کر دیا اور کتنے پورا کر دیا سو پورا کر دیا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اسے ہدایت دینا مقصود تھا دل میں خلش تھی رہا نہیں گیا پھر سوٹنے لگا کوئی سمجھدار عالم ہے اس کے پاس میں جاؤں پتا چلا کہ ہاں اس گاؤں کے اندر فلا کوئی عالم ہے اس سے جا کر کے مسئلہ پوچھو جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان اللہ کے درمیان کیا چیز حائل ہونے والی ہے تو اور تیرا رب تو اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو تیرا رب تیری توبہ قبول کرے گا البتہ ایسا کر ایسا کر کی جس گاؤں میں تو رہ کر کے یہ سب گناہ کا کام کرتا تھا وہ گاؤں پورا گاؤں ہے اس گاؤں کو تو چھوڑ دے چنانچہ وہاں سے نکلتا ہے ابھی نماز بھی کوئی عبادت نیک کی کام نہیں کیا اور اس گاؤں کا رخ کرتا ہے جس گاؤں میں اس نے کہا تھا کہ وہاں کچھ نیک لوگ ہیں جاؤ وہاں جا کر عبادت کرنا ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت آ گئی لوگوں کی نظر میں وہ کیا سو آدمیوں کا قاتل مرا ہے نا کسی کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے اس نے کوئی نیک عمل کیا نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو موت سے پہلے جب انتقال ہو رہا تھا تو اس نے کوشش کیا کہ گھسٹ یعنی کھڑے چل نہیں جب با رہا تھا موت جانکنی ہے جانکنی کی حالت میں وہ اس گاؤں کی طرف کھسک کر کے جا رہا ہے جس گاؤں کی طرف وہ جانا چاہیتا تھا چنانچہ جب اس کا بالکل روح نکالنے کا معاملہ آیا تو ظاہر بات روح نکالنے والے تو ملک الموت ہی ہے نا لیکن ان کے ساتھ اگر نیک روح ہیں تو اچھے لوگ فرشتے آتے ہیں اور بری روح ہے تو برے فرشتے آتے ہیں اب دونوں اچھے اور برے فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا اچھے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا لہذا اس کی روح اللہ کے پاس ہم لے کر کے جائیں گے اور برے فرشتے کہتے ہیں نہیں ابھی تو اس کی توبہ مکمل ہوئی ہی نہیں ہے ہم لوگ اس کی روح کو لے کر کے جائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ ایک اور فرشتہ آتا ہے کہ دونوں کے درمیان کہا کہ ناپو اس زمین کو جدھر کی زمین زیادہ ہو جائے اگر جہاں گنہگار گناہ کا کام کرتا تھا وہ زمین زیادہ آئے تو اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا اور اگر وہ زمین زیادہ ہے اس طرف زیادہ جا چکا ہے جس طرف جانا تھا توبہ کر کے تو گویا اس کا شمار کس میں ہوگا اب وہ ناپنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا کہ تو فیل جا تاکہ زیادہ ہو جائے گناہ کے اور اس زمین کا کہا تو سکڑ جا تو جاکنی کے عالم میں جو اس نے پیر مار کر کے آگے بٹھنے کوشش کی تھی اتنا ہی زیادہ ہوا اور اللہ نے اس کو کہاں بھیج دیا وہ جنب تو کسی بھی شخص کے بارے میں ہم یقینی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے اور کسی کو کافر کرا دینے کا معاملہ کیا ہے ساتھ یو تو گویا ہم اسے جہنم کا حق دار بتا دے رہے ہیں مسلمانوں کے قبرستان وہ اسے دفن نہیں کیا جائے گا اس کی میراس اس کے اولاد میں اب تقسیم نہیں ہوگی بہت سے مسائل ہیں اس لیے کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مشرک اور کافر قرار دینا دین اسلام سے خارج قرار دینا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ مسئلہ عام لوگوں کو جیسا کی آج ہمارے یہاں دکھائی دے رہا ہے خاص طور پر ایک بڑی جماعت ہے جو اپنے کو عاشق رسول کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں کے لئے عاشق ہونا تو انہیں قبول نہیں لیکن رسول کے لئے عاشق بننا انہیں قبول ہے اپنے کو ولیوں سے محبت کرنے والا قرار دیتا ہے وہ لوگ جو توحید ہیں انہیں گستاخ رسول اور جہنم حتیٰ کی اگر کوئی ان کے جنازے کی نماز پڑھ دے تو اتنا بڑا حکم لگتا ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے ہے گا نہیں تو یہ چیز جو پائی جا رہی ہے سراسر ضلالت اور گمراہی ہے یہ خیر تفصیل کسی اور موقع سے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قافر قرار دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے بیان فرمایا کہ جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اسے کافر کہتا ہے تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا حکدار ضرور بنتا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہماری زبان سے نکلی اور بابنا خطب ہو گیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو تم نے کافر کہا ہے اگر وہ فعلاً کافر ہے حکدار ہے تو چلو بھائی تمہارا معاملہ صاف ہے تم سے معاخدہ نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو گویا یہ کفر تمہاری ہی طرح پلٹے گا کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ یا کافر کہنے کا گناہ تمہارے اوپر نہ آ جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے لئے بڑی شرائط ہیں اور یہ شرائط بڑے علماء ہی سامنے رکھ کر کے کسی کو اوپر کافر ہونے یا مسلمان کافر ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں اس لئے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو پرہید کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے قبائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ جو ہیں انہیں سمجھنے اور ان سے بچنے کے وسائل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لئے صدقے جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامی میسیج حاصل کرنے کے لئے آپ درج زیل نمبر پر رابطہ کریں یا خوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ